اسلام علیکم ایک دعا پھر جناب ساجد نقش بندی کے ساتھ ہیں یہ ہمیں تھوڑا بتائیں گے یہاں کے بارے میں جی ساجد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ایسا ماشاء اللہ صاحب یہ جنگ اخندق والا مقام ہے اس مقام پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی جنگ اخندق اور ایسا یہ سامنے دیکھیں ماشاء اللہ ظاہری نیچے اترے ہوئے ہیں یہ گروپی بھی کھڑے ہیں یہ سامنے جو مسجد ہے یہ مسجد فتح ہے جنگ کے دوران اس مقام پر ہمارے نبی پاو صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا جنگ کے دوران اور سب یہ مسجد ہے جنگ کے دوران اس مقام پر حضرت عمر بن خیطاب رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا سب جنگ کے دوران اس مقام پر سامنے ایک بڑی مسجد ہے جامعہ الخندق اور سب اس مقام پر دو خیمے تھے جنگ کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا اور حضرت عثمان اغنی رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا سب جنگ کے دوران اس مقام پر اور سب یہ سامنے ایک اور مسجد ہے چھوٹی سی سیڑھیوں پر جاری ہیں جنگ کے دوران سب اس مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا سب جنگ کے دوران اس مقام پر اور سب یہ سامنے ایک اور بھی نیچے چھوٹی سی مسجد ہے جنگ کے دوران اس مقام پر ختون اجنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک تھا سب جنگ کے دوران اس مقام پیسہ ہے اور اس اب اس مقام کو تین ناموں سے جانا جاتا ہے جنگ کے خندق والا مقام بھی کہا جاتا ہے اور اس اب سبہ مساجد بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ عزاب بھی کہا جاتا ہے اور اس اب جنگ کے خندق والا مقام میں اس لیے کہا جاتا ہے جنگ کے دوران اس مقام پر جنگ کی رکاوٹ کے لئے خندق کھو دی گئی تھی لیکن اس حبہ بھی یہ خندق تو نہیں رہی اس مقام کے رول بنا دیا کہ سیام نے دیکھی جو بسیں کھڑی ہیں اس جگہ پر جنگ کی رکاوٹ کے لئے خندق کھو دی گئی تھی لیکن اس حبہ بھی یہ خندق تو نہیں رہی اور اسے سبا مساجد بھی کہا جاتا ہے سبا عربی کا لفظ ہے جس کے میں نے ساتھ جنگ کے دوران اس حبہ بھی اس مقام پر ہمارے سات صحابہ اکرام کے خیمے تھے اور غزو عذاب بھی کہا جاتا ہے غزو عذاب ایسا اس لیے کہا جاتا ہے جنگ کے دوران اس مقام پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھوک کی حالت میں اپنے پیٹ پر دو پتھر باندے تھے ایسا اب سامنے دیکھیں یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اور ایسا اب اس پہاڑ کا نام ہے جبال سلہ تو ایسا اب اس پہاڑ کا نام جبال سلہ ہے اور ایسا اب اس پہاڑ کے پیچھے مسجد انبوئی ہے سید